پارلیمانی پارٹی کے عرقین کو یا نہیں ان نقاط کے اوپر کل بحث ہوگی میریٹ کے اوپر اور اس کے بعد کبھی امکان ہے جیسا دارہ انداز میں آج بھی عدالت نے کہا کہ ہم جل 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 اس کو نمتانا چاہتے ہیں آج بھی دیر تک اسی لئے بیٹھے ہیں تاکہ اس معاملے کو جل سے جل نمتائے جا سکے تو امکان اسی بات کا ہے کہ کل جب میریٹ کے اوپر بات ہوگی دونوں فریقین کے جانے سے کیونکہ نکتہ مختصر ہے اور ایک ہی بات ہے اس میں کہ ہدایات کس نے جاری کرنے کسی نہیں کبھی امکان ہے کہ کل اس معاملے کی سماعت بھی مکمل ہو سکتی ہیں اب صرف حاصل میریٹ پر بات رہ گئی ہے فل کورٹ بنانے کا چیپٹر ہے ہوں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلوز کر دیا ہے اچھا ازول خرنین اقبال آج صبح سے ہی آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ذرا ایک بار پھر ذرا تھوڑا سا ریوائز کیجئے گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا دیکھنے والوں کے کہ آج سماعت کس نکتے پر ہونی تھی لیکن پی ڈی ایم کے سربراہان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فل کورٹ کے لیے باقاعدہ درخواست دائر کریں آج کیا کچھ ہوتا رہا عدالت میں عدالتی کاروائی سے متعلق ذرا تفصیل سے ایک ریپ اپ کر دیجئے گا کارڈ کی جانب سے عدالت صحیح اتدا کی گئی کہ فل کورٹ اس معاملے پر تشکیل دیا جائے کیونکہ اور جتنے بھی آرٹیکل تریسر ٹی کی تشریح سے متعلقہ کیسز ہیں ان کو یقجہ کر دیا جائے وہ یقجہ ہوں گے چاہے وہ منحری فرقان کی دی سی ٹونر کے خلاف اپیلیں ہو یا پھر آرٹیکل تریسر ٹی کی تشریح کا جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے خلاف جو نظر سانی ترخواستے ہیں سپریم کورٹ بار اور دیگر پریشین کی چاہے وہ ہو ان سے تمام کے اوپر یہ موقف اپنایا گیا کہ اس کو یقجہ کر کے سنا جائیں تاکہ ایک ہی تشریح فل کورٹ کی بصیرت سامنے آئے وہ تیہ ہو سکے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے تھا کہ جو بھی بھاہ میں اس سے وہ دور ہو جائیں تاہم جو پرویدلائی کے وقت کلٹ اور پیٹی آئی کے وقت کلٹوں کا کہنا تھا صرف ایک سوال ہے اس میں وہ بھی قانونی نوعیت کا ہے اس میں کسی آئین کی مزید کو تشریح کی گنجائش نہیں ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا گیا اس لئے یہی جو تین اکنی بینچ ہے یہی اس معاملے کو آگے لے کر چلے اور یہی فیصلہ آج عدالت نے حد کر دیا ہے کہ جو یہی بینچ ہے اس معاملے کی سماعت کرے گا اور کال اس کے اوپر مزید سماعت ہوگی پیزیسے تو پاکستان نے بھی اپنا رماز کے دوران یہ بات کہی کہ فل کورٹ اس کا تشکیل دیا گیا ماضی میں بھی جب آئین کی تشریح کرنی تھی یا کسی بنیادی آئینی ترمین کا کیس تھا جیسے یہ کسی ترمین کی مثال دی گئی بار باجے سے تزمہ سعید کے افسر ایٹی فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں بھی ججز کا کہنا تھا ایک تو وہ فوجی عدالتوں والے معاملہ تھا دوسرا اٹھاریوں نے کسی ترمین ہے ان کا کیس تھا جیسے بہت شکریہ آپ کا بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں آگا کیا اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ان کی گفتگو سن لیتے ہیں پہلے کہ کیوں دیپٹی سپیکر نے صحیح فیصلہ کیا صرف فریاد یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ٹائم ہمیں اور دے دیا جائے اور فل کورٹ پہ فل کورٹ کے اوپر یہ کیس ہڑ دیا جائے بار بار کورٹ میں بار بار کورٹ کے اندر جو ہے وہ جج صاحبان نے موقع دینے کی کوشش کی لیکن شاید اس لیے وہ جو کیس ہے اس کے میرٹس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ میرٹ ہے نہیں کوئی کیس کا تریسٹھ اے آئین کی شک جو ہے وہ بالکل صاف صاف الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ ووٹ ڈالنے کی ہدایات جو ہیں ڈیریکشن جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے اس میں ابحام ہی کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے جو ڈیپٹی سپیکر نے کہا کہ جج صاحبان نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا مئی کے مہینے میں اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تھی جس کی بنیاد پر یہ بنتا ہے کہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ہدایات دے سکتا ہے تو وہ بھی جج صاحبان سارا دن پوچھتے رہے سب سے کہ بتا دیں کہ ہماری ججمنٹ میں وہ کہاں لکھا ہے یہ چیز کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین ایٹی آئی کے رہنما آسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آئین کا آرٹیکل 63 اے اس کی شخص صاف صاف کہتی ہے کہ ووٹ کی ڈیریکشن پارلیمانی کمیٹی نے دینی ہے ہمارے ساتھ منصور علی خان صاحب بھی موجود ہے منصور علی خان صاحب کل صرف ایک نکتے پر بات ہونی ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے یعنی اب فل کورڈ کا جو چپٹر تھا وہ تو اب کلوز ہو گیا ہے یا میں تو پھرے گا اپنے اور میرے خیال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان فیریکن صاحب جو ہے وہ اس پہلے راؤنڈ میں یا پوری جلائی صاحب کو اس پہلے راؤنڈ میں کم کم کامیہ بھی حاصل ہوئی ہے پہلا راؤنڈ جو ہے وہ پاکستان فیریکن صاحب کو کافی کناہ